اسلام علیکم ہم لوگ بات کریں گے گیٹڈ اور ان گیٹڈ پروڈکٹ کے بارے میں کہ یہ کیا ہوتی ہے اور اس کو کس طریقے سے ریزولف کروایا جاتا ہے ہم کیونکہ اوورال ایمازون کی بات کر رہے ہیں ہم آن لائن بائنڈ اینڈ سیلنگ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی پروڈکٹ ایسی ہے جس کو ہم بیچ سکتے ہیں اور کون سی ایسی ہے جس کو بیچنے کے لیے ہمیں پہلے کچھ ڈاکومنٹیشن چاہیے کوئی اپروڈ چاہیے اچھا گیٹڈ یا ان گیٹڈ کیٹگری آسان الفاظ میں کیا ہوتی ہے آپ پاکستان میں کوئی بھی سوسائٹی دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ فلان سوسائٹی جو ہے وہ گیٹڈ سوسائٹی ہے کیا مطلب ہے اس کا تو اس کی باؤنڈری وال ہے اس کا ایک ہی یا اس کے دو یا تین ہی صرف گیٹ ہیں اور اس گیٹ سے انٹر ہونے کے لیے آپ کو اپروڈ چاہیے آپ کو سیکیورٹی روکے گی آپ سے پوچھیں گے آپ نے کس کو ملنا ہے کال پہ بات کروائیں کوئی لیٹر دکھائیں یا وہ آپ کو کیا کہے گی سوسائٹی والے کہ اگر آپ نے ریگولر آنا جانا ہے تو آپ سوسائٹی کے آفیس سے اس پر ایک سٹیکر لگوا لیں اب جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ ڈیلی اگر گارڈ چینج بھی ہے تو اس کو بتائیں گے تو نہیں کہ یہ میرا گھر ہے علاقہ کوئی بھی ایسے سوسائٹی جس کے لیے کوئی باؤنڈری وال یا کوئی گیٹ نہیں ہے کوئی بھی بندہ انٹر ہو سکتا اس طرح ہم جب ایمازون پر بات کرتے ہیں سیل کرنے کی تو ہوم اینڈ کیچن ایک بہت بڑی نیش ہے یہ ہوم اینڈ کیچن نارملی ساری ہی یہ انگیٹڈ کیٹیگری ہے آپ نے ٹیکسٹائل بیچنی ہے آپ نے کوئی آؤٹڈور کی پروڈکٹ بیچنی ہے اس میں آپ کو کوئی اپروول نہیں لینی پڑتی most of the cases میں 1 یا 2% ہو بھی تو وہ میں آپ کو اس کا طریقہ بتا رہا ہوں آگے اچھا گیٹڈ میں کیا کیا آ سکتی ہے گیٹڈ میں آتی ہے electronic products جس میں سیل یا بیٹری کا استعمال ہوتا ہے گیٹڈ میں آ جاتی ہے health care related products food سے related beauty سے related جس میں کوئی بھی chemical وغیرہ use ہوا ہے اس طرح کی جو products ہوتی ہیں اسے ہم کہتے یہ ہے گیٹڈ product اب اس کی ہم نے ایمازون سے اپروول لینی ہوتی ہے ایمازون سے اپروول کیسے لینی ہوتی ہے کہ اگر تو آپ کا اپنا برینڈ ہے یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ نے کسی بڑے برینڈ کی بیٹری اٹھائیے اور بیچنا شروع کر دیئے تو آپ اس برینڈ کی انوائس دیں گے ایمازون آپ کو انگیٹ کر دے گا کہے گا ٹھیک ہے جی آپ نے اسے پرچیس کیا آپ بیچ رہے ہیں وہ آپ کو سیٹیفکیٹ دے دیں گے اگر آپ کی اپنی product ہے آپ نے اپنی کوئی کھلونا تیار کیا ایسا جس میں بیٹری یا سیل کے استعمال ہو رہا ہے تو اب آپ اس کے لیے جو بھی relevant departments ہیں جس بھی country میں آپ کر رہے ہیں UK میں USA میں وہاں سے آپ یا جہاں سے آپ کی manufacturing ہو رہی ہے ادھر سے ساری approval لینے کے بعد ایمازون کو وہ documentation دیں گے اور ایمازون documentation دیکھنے کے بعد verify کرنے کے بعد آپ کی listing کو ungate کر دے گا کہ ٹھیک ہے یعنی آپ کو pass مل جائے گا آپ کو ہر دفعہ listing کرتے ہوئے اس product کی یا ہر دفعہ نئی inventory add کرتے ہوئے ایمازون کو invoices نہیں دینی پڑیں گی آپ نے ایک دفعہ دے دی ایمازون نے approve کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ اس category میں sale کر سکتے ہیں normally ہم لوگ کوشش کرتے ہیں as a va بھی جب آپ لوگ کام کریں گے یا اپنی product بیچیں گے تو normally ہم gated category میں نہیں جاتے ہم لوگ ungate'd میں ہی کام کرتے ہیں جو simple آسان product ہوتی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ gated میں جاتے ہیں کیونکہ gated میں دیکھیں نا پہلے ہی ایمازون آپ پہ پابندی لگا رہا ہے اس میں ایشو کیا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی problem ہو گیا کسی کے ساتھ health کی product ہے اس کو کوئی reaction ہو گیا کوئی food کی product ہے اس کو food poisoning ہو گئی کوئی electrical related product ہے کوئی charger پھٹ گیا آگ لگ گئی کوئی بھی ایشو ہو گیا تو آپ پہ lawsuit file ہو سکتا ہے seller پہ کہ جی ان کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہوا اس لئے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسی product میں نہ جائیں security complete ہو ہر طریقے سے ہمیں پتا ہو کہ ٹھیک ہے ساری documentation ہو sell آپ کر بھی سکتے ہیں ایسا ایشو نہیں ہے تو اس کے لئے آسان سا طریقے آپ ایمازون سے approval لیں گے جب آپ list کریں گے ایمازون آپ کو list نہیں کرنے دے گا آپ simply ایمازون کے ساتھ case کھولیں گے case handling میں آپ کو بتا چکا ہوں ایمازون کو بتایا کہ یہ یہ میری product ہے مجھے اس کی approval چاہیے اس کو آپ ungate کر دیں ایمازون وہ آپ کو ungate کر دے گا اس product کو آپ list کر لیں گے آپ کے mind میں ہونا چاہیے یہ صرف ایمازون نہیں ہے یہاں پہ باقی بھی ساری آ جاتی ہے ebay آ جاتا ہے walmart آ جاتا ہے itsi آ جاتا ہے کوئی بھی online platform ہے کوئی ایسا platform ہے جو آپ پہ restriction لگائے گا کہ آپ پہلے approval نے اس product کی کئی ایسے ہیں جو نہیں لگائیں گے تو جہاں پہ لگائیں گے وہاں پہ ہمیں پتا چل گیا کہ کس کس product میں لگائیں گے کس کس category میں لگائیں گے اس کو ہم ungate کروانے کے بعد اس product کو sale اسلام علیکم ہم لوگ بات کریں گے useful tips کے اوپر کہ اگر آپ خود sell کرنے جاتے ہیں ایمازون پر یا آپ کا جو client ہے وہ نیا client ہے تو آپ نے اس کو کیا کیا کیزیں بتانی ہے کیا کیا آپ نے اس کو tips دینی ہے یہ especially آپ کے کام آئیں گی جب آپ اس کے ساتھ interview پہ آئیں گے اگر وہ آپ کے ساتھ ویڈیو call پہ آتا ہے اب ویڈیو call سے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ جی وہ انگلش بولے گا میں کیا کروں گا آپ کو اگر basic انگلش بھی آتی ہے بس اپنی سمجھا لیتے ہیں اس کی سمجھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو کام آتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی انگلش ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو کام آتا ہے اور انگلش proper نہیں بھی آتی تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے تو اگر وہ ویڈیو call پہ آتا ہے سارے نہیں آتے آگے آگے آ کہ پہلے تو ہم proper product hunting کریں گے ہم ایسا نہیں کریں گے کہ اگر آپ کہتے ہیں جی glass آپ کے گھر کے پاس سے اچھے سستے ملتے ہیں ہم glass بیچ لیں نہیں ہم product hunting کریں گے جو کہ ہم سیکھ چکے ہیں پھر آپ اسے بتائیں گے product sourcing میں ہم کیا کیا tricks use کریں گے کیا کیا طریقے استعمال کریں گے سستے sourcing کے لیے پھر آپ بتائیں گے کہ ہم جو listing کریں گے وہ friendly listing ہونی چاہیے اس طرح کے مشکل words use نہیں کرنے کہ جو عام آدمی کو سمجھ ہی نہ آئیں اب ہم انگلیش میں listing کر رہے ہیں امریکہ میں یا یوکے میں بیچ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت مشکل انگلیش لکھ دے تو سب کو سمجھ آ جائے گی جس طرح آپ اردو کی مثال لے لیں اگر ہمارے سامنے بہت مشکل اردو لکھ دی جائے ہماری قومی زبان اردو ہے ہمیں بعض دفعہ مشکل اردو اگر سامنے لکھے ہو تو سمجھ نہیں آتی اسی طرح ہم نے listing ایسی کرنی ہے جو ایک عام آدمی کے سمجھ آنے والی ہو ہم نے اپنے آپ کو وہاں پہ یہ نہیں دکھانا کہ دیکھیں کیا کمال کی listing کر دی ہم نے listing وہ کرنی ہے جو اگلے کو سمجھ میں آ جائے پھر اگلا سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے launch rank کی طرف جانا ہے تو آپ نے advertising پہ پیسے لگانے ہے پی پی سی پہ پیسے لگانے ہے اگر advertising پہ پیسہ نہیں لگائیں گے تو آپ customer grab نہیں کر پائیں آپ نے اس پہ پیسہ لگانا ہے پھر آپ نے اے پلس content کی طرف ضرور جانا ہے آپ نے normal listing نہیں کرنی جس میں صرف description آ رہی ہو تو وہ نہیں کرنا کام آپ نے آپ نے کیا کرنا ہے اے پلس content یا ای بی سی content جسے ہم کہتے ہیں enhanced brand content یہ جو کہ ہم یہ ساری چیزیں سیکھ چکے ہیں proper طریقے سے ایک اور چیز جو لوگ بہت بہلی mistake کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس sales جب آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ نئی audience کیلئے کوشش نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے daily کے اگر پچاس order آ رہے ہیں بس اتنا profit آ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے وہ customer چلے جاتے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ sales velocity کسی وجہ سے کم ہو جاتی ہے تو آپ down ہو جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا ہے کہ دوبارہ پی پی سی چلائیں نئی audience کو grab کریں نئی audience آپ نے ہر صورت میں grab کرتے رہنا جتنی بھی اچھی sales ہو جائیں آپ نے اس کو مزید expand کرنا پھر آپ نے gated categories میں نہیں جانا کوشش کرنی ہے نہ جانے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ungated category میں بیچیں یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ungated category میں جائیں اور وہ item بیچیں جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے اگر اس میں ہمیں مل جاتی ہے product تو بجائے اس کے کم ایسی product دھونڈیں جو کسی specific class کو target کرتی ہو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں product وہ ملے جس کے زیادہ سے زیادہ بائر سو home and kitchen اس کے لئے سب سے بڑے example ہیں اب home and kitchen کے اندر بھی ہزاروں product آتی ہیں اس نیش کے اندر اس کے سب category پھر سب category کے آگے سب categories بہت ساری categories ہیں تو ان ساری چیزوں کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے پی پی سی کے اوپر focus کر لیا اے پلس content پہ کر لیا product ungated کر لی listing اچھی friendly کر لی اور اس کے بعد optimization پہ ہم نے ضرور focus کرنا ہے پی پی سی کی reports لازمی download کرنی ہے click through rate اگر ہمیں اچھا مل رہا ہے اور sales بھی اچھی آ رہی ہیں تو بس ٹیک ہے نہیں ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ اس سے بہتر اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے یہ ہم پی پی سی میں proper سیکھ چکے ہیں تو چیزیں ہم نے ساری سیکھ لی ہیں بس اب آپ کے mind میں ہو کے ان ساری چیزوں پہ آپ نے بار بار focus کرتے رہنا ہے کسی بھی جگہ پہ sales کو دیکھتے ہوئے اسلام علیکم dead listing کے بارے میں شاید آپ لوگوں نے سنا ہو لے نیا لفظ ہو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ dead listing ہے کیا پھر ہم بات کریں گے کہ اس کو evaluate کس طریقے سے کیا جاتا ہے dead listing کا مطلب ہے کہ وہی جو لفظ ہے ہمیں پتا چال رہا ہے مردہ listing لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل مردہ listing ہو یعنی تقریباً مردہ listing مردہ listing کونسی ہوتی ہے یا dead listing کونسی ہوتی ہے جس کے reviews 3.4 یا 3.2 سے نیچے آجائیں review score ہم سیکھ چکے ہیں کہ total reviews 5 star ہوتے ہیں اس میں اگر آپ کو 10 5 star آئے ہیں تو total 5 star ہے اگر ایک دو negative آگئے ہیں تو وہ score 4.5 4.6 4.7 تو اگر 3.5 سے نیچے یا 3.2 سے بھی نیچے چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ almost dead listing ہے اچھا dead listing میں ہوتا کیا ہے کہ ظاہری بات ہے اتنے negative reviews آئے اب آپ سے کوئی خریدے گا نہیں تو listing ہماری dead ہوگی اب dead listing پہ ہمیں یہ benefit ہوتا ہے یہ ہم پاکستانیوں کے پاس بہت اچھا knowledge ہے یا کچھ اور لوگوں کے پاس بھی ہوگا لیکن normally جو seller سے اس کو نہیں پتا seller کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ listing میری تباہ ہوگئی اب یہ ختم ہوگئی ہے بس ہم لوگ ایسی listing ڈھونڈتے ہیں اچھا ایسی listing دو طرح کی ہوتی ہیں ایک تو وہ ہوتی ہے dead listing کے جس پہ کوئی brand نہیں ہوتا پرانی لوگوں نے listing کی ہوئی تھی پہلے لوگ brand registry نہیں کرتے تھے trade mark نہیں کرتے تھے آپ بھی جا کے اس پہ meetoo کر لیتے ہیں even کچھ cases پہ آپ آہستہ آہستہ اس پہ کچھ changing بھی کروا لیتے ہیں لوگ اس کو change بھی کر لیتے ہیں total listing کی picture بھی change کر لیتے ہیں description بھی لیکن اس detail میں ہم نہیں جا رہے ہم کہتے ہیں جی اگر اس listing پہ ہم نے بیچنا ہے ہم کیا کریں گے ہم بہتر ریویوز لے کے آئیں گے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ پہلے وہ listing ہماری ہو جائے اب ہم کیا کرتے ہیں ایک بندہ ہے اس کی listing dead ہوگی ہم نے ڈھونڈ لی ہم اس سے contact کرتے ہیں کہ آپ اپنی یہ listing ہمیں بیچنا چاہتے ہیں ہمیں دے دیں آپ یہ listing وہ آپ سے پوچھا کہ جی آپ کیا کریں گے تو آپ سے کہ میں try کروں گے اس پہ شاید کوئی اور اس پہ میں کوئی بہتری کر سکوئے ہیں جو بھی اب اس کے لیے وہ listing dead ہے وہ آپ کو دے دے گا اب اس کی evaluation کیا ہوگی کتنے کی دے گا آپ کو اگر ہم normal دیکھیں تو ہمیں تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ تو loss پہ ہے اس پہ تو negative reviews ہیں ہمارے الٹا پیسے لگنے ہیں اس پہ تو جب پیسے لگنے ہیں تو ہم اس کو پیسے pay کیوں کریں گے ہم بالکل pay نہیں کریں گے ہم اس کو pay کریں گے صرف اس کی inventory کا for example ایک بندہ گلاس بیچ رہا ہے اب اس کی listing پہ بہت سارے negative reviews آ چکے ہیں اس کے پاس 100 گلاس پڑے ہوں ہیں اور اس نے 2 ڈالر کا ایک گلاس لی ہے اب اس کی order نہیں آتے ہیں ہم نے کہا جی اس کے پاس 200 ڈالر کا سٹاک پڑا ہے 200 ڈالر کا اس نے خرید ہے اب وہ کہتا ہے مجھے order آتے نہیں ہیں گلاس پڑے ہیں کوئی بندہ ہے میرے سے گلاس لے لیں آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں آپ سے گلاس لیتا ہوں listing کو میں میٹو کر کے اپنے پاس move کرتا ہوں آپ وہاں سے اس listing کو delete کر دیں آپ اسے کیا کریں گے آپ نے دیکھا چلیں اگر وہ کہتے ہیں جی مجھے کچھ pay کریں کچھ تو reviews ہیں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو چلیں ٹھیک ہے میں آپ کو 400 ڈالر دے دیتا ہوں کوشش تو آپ نے یہ کرنی ہے اور normally ہوتا بھی یہ ہے debt listing جو اس کی cost price ہوتی ہے اس سے بھی کم پہ دیتا ہے وہ بندہ کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کے لیے تو loss ہو گیا وہ آپ کو 200 ڈالر کا جو ہے اگر ہم اس کو reviews کے پیسے نہ بھی دیں تو جو 200 کا سٹاک ہے وہ بھی 150 میں دینے کو تیار ہو جائے گا کیونکہ اس نے جان چھوڑوانی ہے اس کو چاہیے کہ بس کوئی یہ لے لے میرے پاس 100-800 آجائے میرے اس لسٹنگ سے جان چھوڑ جائے لیکن اب آپ لوگ یہ سوچیں گے جی 100-800 ڈالر کے لیے کوئی کیوں یہ کام کرے گا تو یہ میں نے آپ کو example دی ہے normally جو لسٹنگز dead ہوتی ہیں ان کے پاس 1000, 2000, 5000, 1000, 1000, 1000, 1000 ڈالر کا سٹاک بھی پڑا ہوتا ہے اور وہ بعض دفعہ 50-60% ڈسکاؤنٹ پہ بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایسی لسٹنگ کا فائدہ ہوتا ہے ہم نے اب کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں کیسے فائدہ ہوگا جی جب اس کے نہیں بکھ رہے تو ہمارے کیسے بکھیں گے ہم لوگ سیکھ چکے ہیں پروکسی مارکٹنگ کے بارے میں اب پروکسی مارکٹنگ کا جو ہم لوگوں کو آئیڈیا پاکستانیوں کو یہ باہر ہارنرز کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے اس چیز کا ہمارے پاس پوری ایک آرمی ہے پروکسی مارکٹنگ کی ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ریویوز بہتر بیلڈ کر کے اس کی ریٹنگ بہتر کرنی ہے تو ہم وہی فارمولا یوز کرتے ہوئے اپنے ریویوز بہتر کریں گے ریویو ریٹنگ بہتر ہوگی تو میں آرٹر بہتر آنا شروع ہو جائیں گے اب ایک اور سوال یہاں پہ نکل آتا ہے کہ جی ڈیڈ لسٹنگ لے کے جو ہم نے ریویوز بہتر کرنے ہیں تو ہم ایک نئی لسٹنگ کیوں نہ کھڑی کر لیں سوال بنتا ہے نا نئی لسٹنگ اس لیے نہیں کھڑی کریں گے نئی لسٹنگ بھی ہم کھڑی کرتے ہیں لیکن ڈیڈ میں اور نئی میں کیا فرق ہوگا نئی میں آپ کو ریویوز زیرو سے بیلڈ کرنے پڑ لیں وہاں پہ اگر اس کے پاس پانچ سو ریویوز پہلے سے ہیں تو جب آپ پوزیٹیو اچھے کر لیں گے آپ کے ریویوز سکور 4.2 4.3 سے اوپر ہو جائے گا تین سو آپ لے کے آئے پانچ سو پہلے تو ریویوز شو ہوگا آٹھ سو اب ایک لسٹنگ پہ تین سو ریویوز شو ہو رہے ہیں ایک پہ آٹھ سو شو ہو رہے ہیں تو باہر کس کی طرف اٹریکٹ ہوگا آٹھ سو والے کی طرف اگر اس کی ریٹنگ اچھی ہے تو جیسے ہی ہم 4.3 کروس کریں گے تو ہمارے پاس جو ریویوز سکور ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا جو سٹارز ہیں وہ بھی 4.5 سٹار ہونا شروع ہو جائیں گے 4.2 سے اوپر جا کے اگر ایک بندے کی ریٹنگ ہے 4.8 تو 4.8 لکھنے میں ہے جو وہاں جا کے کلک کر کے دیکھے گا لیکن جب وہ سٹار دیکھے گا جو 5 سٹارز آ رہے ہوتے ہیں تو سٹار اس کے پورے 5 آ رہے ہوں گے جب وہ 4.8 سے ڈاؤن جائے گا تو تب اس کے سٹار جو پانچوہ سٹار ہے وہ آدھا ہو جائے گا 4.3 تک 4.3 سے نیچے جائے گا تو 4 سٹار پورے ہو جائے گا 5 سٹار بلکل ختم ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں ریویو نمبر آف ریویوز بھی میٹر کر رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے جب آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں آپ کو عرصے بعد دیکھ رہے ہوں تو ہو سکتا ہے ڈینڈلسٹین کا کام بلکل ہی ختم ہو چکا ہو یا ہو سکتا ہے جتنا اب ہے جب میں ریکارڈ کروا رہا ہوں ویڈیو اس سے بہتر ہو چکا ہو تو یہ آپ لوگوں کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ چیزیں اوپر نیچے کچھ ہو سکتی ہیں آپ لوگوں نے اوورال کام سیکھنا ہے کام سے فوکس کرنا ہے آپ کو میں نے ہر چیز سکھا دیئے اس میں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو اب بلکل نہیں چلتی میں نے وہ بھی آپ کو بتا دیئے کہ پروسس آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے تو آپ کے پاس جب پروسس ہوگا آپ کو طریقہ کار کا پتہ ہوگا تو آپ کسی بھی طرف سے آپ کو کوئی بھی کلائنٹ ملتا ہے تو آپ اس کو گائیڈ کر سکیں گے اٹلیسٹ آپ کا کلائنٹ آپ سے خوش ہو کے جائے گا آپ کلائنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں اچھا آپ نے اس کو ویسے ہی ڈیڈ لیسٹنگ کا نہیں بتا دینا کہ جی اس کو پتا چلے مجھے اس کا بھی پتا ہے کلائنٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے ایک بات آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس جب کلائنٹ آیا ہے نا آپ نے اس کے ساتھ اس ٹوپک پر بات کرنی ہے جو اس کا پرابلم ہے سادہ سی اگزیمپل ہے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں وہ آئی سپیشلسٹ ہے آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور آپ کا مسئلہ آنکھوں کا ہے اور وہ آگے ساتھ آپ کو یہ بتانا شروع ہو جاتا ہے کہ جی میں تو جگر کا بھی بڑا زبردست ڈاکٹر ہوں میں تو فٹ کا بھی بڑا زبردست ڈاکٹر ہوں اگر پاؤں کے کوئی مسئلے ہوں میں تو ڈاکٹر ہوں آپ اسے کہیں کہ میں تو آنکھوں کے مسئلے کے لیے آیا ہوں آپ جو بھی ہیں وہ ٹھیک ہے مجھے تو آنکھوں کا مسئلہ ہے تو آپ کا کلائنٹ بھی یہی کرے گا آپ کے ساتھ اگر وہ آ کے آپ کے ساتھ پی پی سی کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو ڈیڈ لیسٹنگ کی کہانی نہیں سنانے یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ اوورال آپ کے اوورویو لے رہا ہے کہ اچھا مجھے ٹپ دیں ہم کیا کیا کر سکتے تو آپ کہتے ہیں ایک موڈل یہ بھی ہے لیکن یہ موڈل ریکمینڈڈ نہیں ہے ریکمینڈڈ یہی ہے کہ آپ اپنی نئی لیسٹنگ لے کے ہیں اسی کو کر کے چلیں یہ آپ کے نالج کے لیے ہے آپ کے انفرمیشن کے لیے اور کہیں آپ کو کوئی ایسی ڈیڈ لیسٹنگ مل جاتی ہے تو اس کو کر بھی ضرور لینا اسلام علیکم ہم لوگ بات کر رہے ہیں ایمازون کے پارٹنرز کی اور یہاں پہ سپیسیفکلی ہم لوگ بات کریں گے شپنگ پارٹنر کی کہ ہم نے ایمازون کو جو پروڈکٹس بھیجنی ہیں وہ ہم کس کوریئر کمپنی کے تھرو بھیج سکتے ہیں اب ایمازون پہ ہم نے پچھلی کسی ویڈیو میں ہم لوگوں نے سیکھا ہے ہم لوگوں نے اس پہ بات کی ہے کہ ہم کوئی بھی ایپ ایمزی کیپٹن ایمزی یا کوئی بھی ایپ کس طریقے سے ایمازون کے ساتھ لنک کرتے ہیں وہ ہے کوئی تھرڈ پارٹی ایپ آپ ایمازون کے ساتھ لنک کر رہے ہیں یو پی ایس آلریڈی پارٹنر ہے ایمازون کا اس کے لیے آپ کو لنک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا جب میں نے آپ کو شپنگ لیبل کریئٹ کرنے سکھائے تھے یا اگر آپ بھول بھی چکے ہیں تو آپ وہ والے لیکچر ریپیٹ کر لیں دوبارہ دیکھ لیں شپنگ لیبل میں ہمارے پاس option آ رہی ہوتی تھی کہ ہم ایمازون کو جو سمان بھیج رہے ہیں اگر ہم وہ یو پی ایس کے طرف بھیجتے ہیں تو سب سے چیپیسٹ ریٹ ہے ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو ریٹ چینج ہو چکے ہوں لیکن جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تو سب سے چیپیسٹ ریٹ ہمارے پاس یو پی ایس کے آتے ہیں جو ایمازون کا پارٹنر ہے اور اس کے لیے آپ کو یو پی ایس کی ویڈ پر یہ کہیں نہیں جانا پڑتا شپنگ لیبل کریئٹ کرتے ہوئے وہیں پہ آپ یو پی ایس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور وہیں سے ایمازون آپ کے اکاؤنٹ سے ہی پیسے کارٹ لیتا ہے فرس ٹائم آپ کے کارٹ سے چارج کر لے گا اس کے بعد جب آپ کی سیلز ہو رہی ہیں ایمازون پہ تو جو پیسے آپ کے پڑھیں اس میں سے ایمازون چارج کر لے گا تو آپ ایک ہیزل سے بچ جاتے ہیں کہ علیدہ ایک ویب سیٹ پہ جائیں ان کو کہیں جی میں نے سمان بھیجنا ہے وہ پوچھا چاہے جی کتنا سمانیں کیا ہے سمپلی شپنگ لیبل جب ایمازون پہ کریئٹ کر رہے ہیں جب شپنگ پلین آپ بنا رہے ہیں تو اسی شپنگ پلین میں وہیں پہ انفرمیشن پٹ کریں وہ انفرمیشن آپ کو کون دے گا یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں گا آپ کا سپلائر آپ کو دے گا یہ باکس کی ڈیمنشن کیا ہے اس کا ویٹ کیا ہے وہ سالہ کچھ وہاں پہ ایڈ کر کے آپ یہ کام کریں گے تو یہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایمازون کا یہ پارٹنر کیریئر ہی یوز کریں آپ کوئی اور بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک ہمارے لئے اچھی نیوز بھی ہے ہمارے کنٹری کے لئے اچھی نیوز بھی ہے کہ پاکستان پوسٹ یہ بھی ایمازون کے پارٹنرز میں شامل ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تو اس سے پہلے یہ شامل ہو چکا ہے کوئی بھی اور کیریئر بھی یوز کر سکتے ہیں کسی کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو سب سے چیپسٹ ریٹ آ رہے ہیں سپیشلی اگر میں بات کروں ویڈن کنٹری یعنی آپ نے کنٹینر پہ سامان مگوایا یوکے میں یا یو ایسے میں وہ آپ نے ڈیریکٹلی ایمازون کو نہیں بھیجا کنٹینر پہ آیا اس کے بعد وہاں سے لوکلی جب آپ نے اس کے لئے شپنٹ پلان کریئٹ کیا 3 پی ایل سے یا اپنے ویر آس سے یا اپنے گھر سے آپ وہاں پہ ہیں یا نہیں ہیں آپ یہ سارا کام ریموٹلی بیٹھ کے کر سکتے ہیں 3 پی ایل آپ ریموٹلی جھونٹے ہیں 3rd party logistics اس کے پاس جاتا ہے وہاں سے سارا سامان یہ سب کچھ ریموٹلی کام ہو رہا ہے آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں دنیا کے کسی بھی اور ملک میں بیٹھے ہیں آپ کا کام یہاں پہ بیٹھ کے سارا مینج ہو رہا ہے جو اس پورے کورس کا مزہ ہے اس earning کا یہی مزہ ہے کہ آپ کہیں بھی ہوں گے آپ کا کام ہو رہا ہے تو آپ لوکلی جب سمان ایمازون کی ویراؤس پر بھیجیں گے تو یہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھیج رہے ہیں 10 boxes 20 boxes پورا containر نہیں بھیج رہے ہیں ہاں جب سیرز اتنی اچھی ہونے پھر آپ زیادہ بھی بھیج رہے ہیں تو ایمازون کے اگر آپ partner carrier ups کو use کریں گے تو یہ آپ کو سب سے cheapest rate دے گا السلام علیکم ہم لوگ جب سارا کام کر لیں گے کوئی بھی product ہم ایمازون پر launch کر رہے ہیں اس کو رینکنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو ایک بڑی important چیز ہے کہ revenue calculator یا profit calculator کہ ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا پہلے کہ ہمیں اس product میں کتنے پیسے بچیں گے جب ہمیں یہ چیز final ہو جائے گی پھر ہم finally product کو source کریں گے ہم یہ calculator use کیے بغیر product کو source نہیں کریں گے sourcing کی price لیں گے لیکن order place کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کچھ بچوئے رائے اس پر کہ نہیں بچ رہا اور یہ بڑا ہی آسان سا process ہے کہ میں آپ کو ابھی system پہ لے کے چلتا ہوں وہاں پہ جا کے آپ کو دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ ہم FBA calculator کو کس طریقے سے استعمال کریں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ product ہمیں کتنے کی ملے گی کتنے کی بکے گی تو ہمیں اس کی یہ percentage ملے گی 24 یا 25 یا 20% تو آئیے system پہ چلتے ہیں اور جا کے calculator کو use کرتے ہیں چلیں جی ہم لوگ screen پہ آگئے ہیں ہم یہاں پہ simply google پہ آئیں گے اور لکھیں گے FBA calculator USA یہ ہمارے پاس search میں آ رہا ہے اگر نہیں آ رہا ہوگا آپ پورا لکھ دیں گے اب ہمارے پاس یہاں پہ multiple calculators بھی آئیں گے یہ دیکھیں یہ نیچے seller app جنگل سکاؤل بہت سارے آ رہے ہیں ہم نے ہمیشہ یہاں پہ official جو calculator Amazon کا اس کو دیکھنا ہے اس کے لئے ہم لوگوں نے یہ لکھا ہے تو وہ کیا ہوگا ہمیشہ sellercentral.amazon.com اور یہ آگے profitability calculator آگے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے لیکن seller central یعنی جو Amazon کی official website ہے ہم نے اس پہ جانا ہے ہمارے پاس جب یہ آیا تو ہم نے click کیا continue as guest پہ اب یہاں پہ ہم نے ACN number ڈالنا ہے اب ACN number ہمارے پاس کہاں سے آئے گا ہم چلے جاتے ہیں جی amazon.com پہ یہاں پہ جا کے ہم لکھتے ہیں pillow کسی بھی pillow پہ ہم لوگ click کرتے ہیں اور اس کا ACN یہ اوپر ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے یہاں پہ اس کو ہم نے copy کیا اور یہ اگر آپ یہاں پہ کنفیوز ہوں اتنے سارے میں سے تو آپ نیچے آ کے بھی دیکھ سکتے ہیں product information کا tab ہمارے پاس ایک آ رہا ہوتا ہے جس میں ہمیں یہ آگیا جی product information اور یہ اس کا ACN آ رہا ہے لکھا ہوا ہمارے سامنے اس کو ہم نے یہاں سے copy کیا اور یہاں پر add کر دیا اب ہم اس کو search کریں گے ہم نے estimate وہ ہمیں option دے رہا تھا کہ آپ کے mind میں کیا dimension ہے کیا ہے ہم نے تو اپنا competitor پہلے سے choose کیا ہوا ہے ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم یہ product بیچنے جا رہے ہیں تو ہم اس کا ACN اٹھا کے ڈالیں گے سیدھا اب یہ ACN ڈالا ہم نے اور ہم کیونکہ normally amazon fulfillment کی بات ہی کرتے ہیں FBA کر رہے ہیں آپ کے پاس client بھی 90% FBA ہوں گے بہت کم ہوں گے FPM کے زیادہ FBA کی ہوں گے آپ کے پاس اور اگر آپ اپنا کر لیں پاکستان میں بیٹھ کے تب بھی آپ FBA ہی کریں گے تو ہم نے یہاں پہ price رکھی 20$ یا ہم example لے لیتے ہیں ہم نے 30$ ویسے ہم یہاں پہ exact price بھی رکھ سکتے ہیں جس پہ seller بیچ رہا ہے کیونکہ ہم پرائس یہ رکھ نہیں ہے یا اس سے کم رکھ نہیں ہے یہ 42.99$ بیچ رہے ہم بھی چلیں جی اتنا ہی کر لیتے ہیں یا 40$ لیتے ہیں ہم اس سے کم پہ کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اس کو 40$ بیچیں گے اور cost of product کیا ہے ہم کہتے ہیں example لیتے ہیں ہمیں یہ product ملی ہے 5$ چائنا سے جہاں سے بھی ملی ہے ہمیں اس کو کیا calculate تو amazon نے ہمیں بتا دیا کہ اس product کی selling on amazon fee یہ ہے 6$ آ رہی ہے اور جو fba fees ہے وہ 9.59$ آ رہی ہے یہ دو فیسز الگ الگ کیوں ہیں ایک ہے امازون کا commission وہ آپ fbm کریں یا fba کریں دونوں صورتوں میں amazon آپ سے charge کرے گا نیچے آ رہی ہے یہ ہے fulfillment by amazon fee امازون کے ویئر house پہ آپ نے سامان لکھ ہے وہ آپ کے بحاف پہ پک پک شپ کرتے ہیں پک 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 ساری زیادہ کیوں آ رہی ہے یہ پہ یہ دیپینڈ کر رہی ہوتی ہے پر جتنی زیادہ جگہ لے رہی ہے اس خساب سے چیزیں مینج ہو رہی ہوتی ہیں اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اگر یہ product پانچ ڈالر میں ملے اور ہم اس کو فٹی کریں تو ہمارے پاس 18 ڈالر کا profit آتا جو 46% بنتا ہے ہم کہتے ہیں ہمیں اس کی price 5 ڈالر نہیں ملی ہمیں ملی 9 9 ڈالر ہم یہاں پہ آکے 9 کریں گے اور 9 کر اس کو دوبارہ سے calculate کریں گے اب اس نے ہمیں بتایا کہ آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے 36% یعنی 14 ڈالر یہ ہمارے پاس آرہا ہے اس کے آگے سارے اس کے چارٹ بھی آرہا ہے ہمارے پاس کہ ہمارے اس کے net profit کیا آرہ یہ دیکھیں net profit 14.56 جو کہ یہاں بھی شو ہو رہا ہے ہمارے پاس اور یہاں پر بھی شو ہو رہا ہے تو یہ فPA calculator ہمیں بتا دے گا کہ ہمیں اس product میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے ہمیں یہ product ملی 20 ڈالر کی 20 باقی تو امازون کی فیصیز ہمیں تو کچھ بچے گا نہیں تو loss میں جا رہی product تو جب بھی ہماری sourcing price final ہو جائے گی ہم آکے competitor کے AC پر ڈالیں گے اور یہ بتا دے گا کہ ہمیں کتنے پیسے بچ رہے ہیں ہم ایک اور example لیتے ہیں یہ اگر آپ کی product UK کی ہے ہم کہتے ہیں جی FBA چاہیے UK کے SN کے لیے ہم Amazon UK پر جائیں گے بائل پہ ہم آگئے اور یہاں پہ 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 ڈاٹ کام پہ ہم نے کسی بھی پہ کلک کر دیا اس کا SN یہ اوپر بھی ہمارے پاس آ رہا جیسے کہ ہم پہ پہ یہ آ رہا ہے اس پہ ہمارے پاس SN کہا پہ آ رہا ہے رائٹ سائیڈ پہ وہاں پہ لیف سائیڈ پہ آ رہا تھا تو یہ چینجنگ ہو سکتی ہے بس آپ کو پہ 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 چاہیے آپ نے یہاں سے اٹھایا اس کو کا پہ کیا اور اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیا علاقے ابھی پھر ہمارے پاس اسی طرح آ گیا جس طرح وہاں پہ تھا ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے کا بیچ رہا ہے یہ بیچ رہا ہے اس کو 15 پاؤنڈز کا ہم اگزیمپل لے لیتے ہیں 15 پاؤنٹ 99 چھوڑتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ 15 کا بیچ رہا ہے اس وقت جو بھی ڈسکاؤنٹ وغیرہ اس نے لگایا جو بھی آفر لگایا ابھی وہ 15 کا بیچ رہا ہے ہم کہتے ہیں ہم بھی 15 کا بیچ گی اور ہم کہتے ہیں ہمیں اس کی جو کاؤسٹ آئی ہے وہ آئی ہے 3 پاؤنڈز پہلے ہم ڈالر میں بات کر رہے تھے کیونکہ USA کی بات ہے اب ہم UK کی بات ہے تو پاؤنڈز میں کریں اچھا ہمیں پتہ چلا کہ اس پہ نیٹ مارجن ہمارا صرف 4% آ رہا ہے اس میں یاد رکھیں ویٹ انکلوڈ نہیں ہے وہ آپ ویٹ کی الگ سے کلکولیشن کر کے جو بھی آپ سیلنگ پرائس ہے اس کا 20% کے حساب سے ایڈ کر کے یا کیونکہ جو منگوایا ہوگا اس پہ بھی ویٹ پی کی ہے جو آپ بتا چکا ہوں ویٹ کی انفرمیشن میں تو آپ ایک رف آئیڈیا 1 پاؤنڈ یا 2 پاؤنڈ کچھ بھی ویٹ ایڈ کر کے total cost بلکہ آپ ڈی ڈی پاؤنڈ اس پہ کراوس آ رہے 24% کا ڈسکاؤنٹ لگا کے یہ بھی بیچ رہے ڈی پہ میں بتا چکا ہوں کہ آپ ڈی پہ کیوں آتے ہیں زیادہ سیل ویراؤسٹی لینے کے لیے لیے آتے ہیں آپ اس لیے بھی آتے ہیں کہ آپ چل رہے ہیں آپ نے اچھا پروفٹ کمایا آپ کوئی چیز ویسے ہی ختم کرنا چاہ رہے ہیں آپ کوئی پروڈکٹ آٹو سٹاک خود سے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں ڈیل لگا کے کاؤس ٹو کاؤس پہ بیچ دو تو جو بھی آپ پرائس سیٹ کریں گے جو بھی آپ کلکولیٹر ہوگا وہ آپ بتا دے گا کہ اگر اتنے بھی بیچیں گے تو آپ کو اتنا پروفیٹ آئے گا ایوریج 20% سے اوپر کا پروفیٹ مارجن ہونا چاہیے پھر ہم اس پروڈکٹ کو فائنل آئیز کریں گے چلیں جی آپ لوگ نے سیکھ لیا یہ ایمازون کا کلکولیٹر ہے پروفیٹ بیلٹی کلکولیٹر جو ایمازون سیلر سینٹرل خود سے آپ کو آفر کرتا اس پہ میں نے آپ دکھا تھا کہ آپ کنٹینیو کر سکتے اس کے لیے آپ کا اکاؤنٹ ہونا ضروری نہیں ہے اس لئے میں نے کنٹینیو گیسٹ پہ کلک کیا تھا کہ ابھی آپ لوگ پریکٹس کر رہے ہیں تو اگینس اس پروڈٹ کی ویٹ اور ڈیمینشن کے حساب کے آپ کو اگزیک فگر بتا رہا ہے اس میں غلطی کی کنجائش نہیں ہے سسٹم میں کوئی غلطی ہو جائے تو ہو جائے لیکن نورمل ہی آپ کوئی پتہ چل رہا ہے کوئی سسٹم میں گلک چاہ سکتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اوورال آپ کو جو کلکولیشن یہاں پر مل رہی ہے وہ ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ کلکولیشن آپ کو ایمازون پروائیڈ کر اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لیدر پروڈکس کے بارے میں نورمل یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں جب بھی بات کرتے ہیں ایمازون پر سیل کرنے کی تو ہر بندے کے دماغ میں آتا ہے کہ جی میں لیدر پروڈکٹ بیچوں گا وہ بہت بکتی ہیں ایمازون پر بلکل بکتی ہیں لیکن ابھی ہم تھوڑی سی اس پر ریالیسٹک بات کریں گے پہلی چیز آپ کے مائنڈ میں یہ ہونے چاہیے کہ ہم ایمازون پر وہ بیچیں گے جو وہاں کے رہنے والے لوگ خرید دینا چاہتے ہیں ہم وہ نہیں بیچیں گے جو ہمارے پاس یہاں پہ آئی ہو سکتا ہے اس کا وہاں پہ بائیر نہ ہو تو ہم کیا کریں گے ایسی پروڈکٹ بیچھ ہم بات کریں لیدر کے والرز کی ہم بات کریں لیدر کی بیلٹ کی اگر ہم بات کریں تو بلکل اس کا سکوپ ہے لیکن اس میں ایک پروبلم ہے اور وہ پروبلم یہ ہے کہ ہم کرنے جا رہے ہوتے ہیں ایف بی ایمازون اب ایک ہی جیکٹ کے کتنی ویرییشنز ہے کلر کی اور پھر سائز کی ہم کون کون سا کلر اور کون کون سا سائز بھیجیں گے بہت بڑی انویسمنٹ ہے کئی لاکھ ڈالرز کی انویسمنٹ ہے اگر آپ نے لیدر جیکٹ بیچ نہیں ہے ایمازون پر ہاں ایف بی ایمازون موڈل میں بیچ سکتے ہیں پھل فل فل بی مرشن موڈل میں آپ بلکل بیچ سکتے ہیں اس میں پھر یہ آپ کو بینیفٹ ہو گا کہ آپ کی جو بکے گی وہ ہی یہاں سے شپ کریں گے ایمازون آپ کو اتنے سارے سائزز سو سو پچاس پچاس یونٹ وہاں پر رکھنے پڑیں سیل ہو نہ ایمازون اپنی فی چارج کر رہے تو وہ لوس ہاں بہت بڑے موڈل میں اگر آپ کرنا چاہیں آپ اس کا ڈیلیوری ٹائم رکھیں جب آپ کی بکے آپ خریدیں یہاں سے اور خرید کے وہاں پہ بھیج دیں ان کو اب اس میں ایک پرابلم ہے کہ اگر ریٹائن آتی ہے تو وہ آپ کے لئے کافی ایکسپنسیو ہوگی کیونکہ ریٹائن کوسٹ اگر لاؤس میں بھی جا سکتے ہیں پھر سوال یہ پیدا ہوتا کہ 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 بیچ جائے پہلے ہم ایمازون کے بات پوری کر لیتے والیٹس یہ لیدر کے والیٹس ایک اچھی پرادکٹ ہے کیونکہ پاکستان میں لیدر کی پرادکٹ ہمیں سستی مل جاتی ہے ایمازون پر کافی مہگی بکتی ہے تو یہ ایک اچھا انکم سٹیم ہمارے لیے ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی آپ کو بہت ساری ورائٹی آفر کرنی پڑے گی اور پھر لیدر کے اندر بھی مٹیریل ہوتی پی یو لیدر ہوتا ہے اس کے اندر بھی ملٹیپل چیزیں آ جاتی ہیں اس کے لابہ بیلٹ آجاتی ہے بیلٹ کا بلکل اچھا سکوپ ہے لیکن ہم اس میں پر پر ہنٹنگ کریں گے یہ نہیں دیکھیں کہ یہ والٹ بڑا اچھا ہے مجھے لگتا ہے بکے کا بیچ دو ایسے نہیں کریں گے پروڈ ہنٹنگ جو ہم نے سکھی ہم پورے پروسسس سے گزاریں گے اگر اس کریٹریہ پہ فٹ آتی تو ہم ضرور بیچیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی اگر اتنا مشکل کام ہے اور ہمارے پاس ایکسس بھی ہے تو ہم یو ایسے ہے تو اس پہ مرکری اکاؤنٹ پہ ٹرانسپر وائز کے ساتھ پیپال اکاؤنٹ لنک کریں اپنا بنائیں اور وہ اٹسی کے ساتھ لگائیں تو اٹسی پہ ہینڈ میڈ چیزوں میں آجائے گا اس والٹ میں کچھ نہ کچھ کام ہینڈ میڈ ہوا ہو اٹسی آپ سے پلیٹفرم ہو سکتا ہے لیڈر کی پروڈکس کے لیے لیڈر کے والٹ میں آپ کو ریکمینڈ یہ کروں گا کہ جیکٹس بگرہ میں ایسی چیز میں نہ جائیں پاکستان سے اکاؤنٹ بنا بیچ سکتے مسئلے کی بات نہیں ہے لیکن مسئلہ اگر ریٹرنز یا ریفنڈ کا مسئلہ ہے پوٹینشل ہے آپ مل جاتی آپ اس کو بیچ سکتے ہیں میں اس پر آپ کو یہ نہیں کہ رہا کہ کل آپ امیر ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے ہو سکتا چھے مہینے آپ پھر نہیں یعنی سٹارٹ میں یہ نہیں سٹارٹ آپ نے ہمیشہ فری لانسنگ سے لینا ہے پھر آپ پھر چھے مہینے آرڈر بھی نہیں آگے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ پھر پیسے لگا کر بیٹھے تو آپ فری سٹریٹ ہوں گی تو اس لیے اچھا کام ہے لیکن آپ نے اپنے بزنس پہ اس وقت آنا جب آپ کا منیموم ون ہیئر کا ورچول اسسسٹنٹ کا ایکسپیرینس ہو جائے اسلام علیکم ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے بزنس موڈل کس طریقے سے چوز کرنا ہم اس سادہ سی اگزیمپل لیتے ہیں کہ آپ فریلانس ہیں آپ ورچول اسسسٹنٹ ہیں آپ کے پاس ایک 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 جس ایک موڈل چوز کیا ہوا وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو پرائیویٹ ٹیبل پر کام کرنا یہ ہم ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں پرائیویٹ ٹیبل کیا ہوتا ہول سیل کیا ہوتا چلے چلے ان چوٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پرائیویٹ ٹیبل یہ ہے کہ آپ اپنی پرائیویٹ اپنے برینڈ کے نام سے بیچ رہے ہیں آپ کا اپنا برینڈ ہے آپ نے موبائل فون بنایا ہے حافظ احمد ایک موبائل فون بنایا اس کا نام رکھ یہ میرا برینڈ ہے اور اگر میں کسی اور میرا ہی برینڈ حافظ احمد کا موبائل ہے اور آپ نے مجھ سے خرید کے آگے بیچ دیئے تو یہ ہول سیل ہے آپ ہول سیل رہے ہیں کہ آپ مجھ سے لے کے آگے بیچ رہے ہیں اور میں اس پرائیویٹ لیبل ہے یہ ایک بیسک سا ڈیفرنس ہے اچھا ایک دو آپ کے پاس موڈل سیٹ ہے وہ کہ کہ میں اس موڈل پر کام کرنا ہے یہ لیں جی آپ کام کریں اور اپنے پیسے چارج کریں ایک کلائنٹ آتا ہے وہ کہتے مجھے مشورہ دے میں کیا کروں مجھے کون سا بزنس موڈل چوز کرنا چاہیے پہلا سوال مجھے برینڈ بنانا پھر آپ اسے بتائیں کہ آپ کو پرائیویٹ لیبل پہ آنا چاہیے میں آپ کے لئے پرائیویٹ ہنٹ کروں گا اس کو ام سورس کریں گے اس کو اچھے طریقے سے لانچ کریں ہم اس موڈل پہ کام کریں گے پرائیویٹ لیبل پہ یہ آپ کو کرنا چاہیے پھر آپ نے اگلا سوال پوچھتے آپ کا بجٹ کتنا ہے آپ کے پاس کلائنٹ آ جاتا ہے وہ کہتے میرا بجٹ پانچ ہزار ڈالر ہے آپ اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے پانچ ہزار ڈالر آپ کا بجٹ ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں ہم دبائی میں کر لیتے ہیں ایمازون اب دبائی میں آ چک ہے تو وہاں کیونکہ ایمازون نیا آیا ہے اور ایک طرح کی چھوٹی مارکیٹ ہے تو پانچ ہزار ڈالر میں بزنس اسٹیبلش ہو جاتا ہے دبائی میں تو آپ اسے کہتے ہیں ہم دبائی میں کر لیں وہ کہتے ہیں میں یہ پیسے لگاؤں اور مجھے مہینے کے پیسے آتے رہے آپ نے اس کو کہنا ہے کہ آپ کو ہول سیل میں آ جانا چاہیے ہول سیل میں رکس پیکٹر کم ہے میں پہلے آپ دے چکا ہوں آپ کہیں ہم حافظ احمد کی لوگ جانتے ہیں اس برینڈ کی پرولک جائے گی تو وہ بک جائے گی ہماری تو ہمارے پاس رسک فیکٹر کم ہے اور مارکیٹنگ میں پیسہ نہیں لگانا کیوں نہیں لگانا کیونکہ جس کا برینڈ ہے وہ لگائے مارکیٹنگ پیسہ ہم کیوں لگائیں تو ہول سیل بزنس موڈل آپ اس بندے کو چوز کروائیں جو منتلی کچھ انکم چاہتا ہو اور جو کہتا ہوں کہ منتلی میری انکم سیٹ ہے تو اس کو پرائیویٹ نیبل میں آجائیں اس کے لاوہ ایک موڈل ڈراب شیپنگ پہ بھی بات کریں گے اگر ایک کلائنٹ کہتے میرے پاس بجٹ بہت ہی کم ہے اتنا بھی نہیں ہے کہ محور سیل کر سکھوں تو آپ اسے کہتے ٹھیک ہے جی پھر آپ پاس اکاؤنٹس ہونے چاہیئے آپ ڈراب شیپنگ کے موڈل میں مقین چیزوں کی خیال رکھنا چاہیئے کونسی چیزیں ضروری ہیں کونسی چیزیں ضروری نہیں ہیں یہ ہم اگلی کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں اسلام علیکم یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں نے اس کو سکپنی کرنا کہ اس میں ایتھکس بتائی جا رہے ہیں ٹیکنیکل چیزیں تو ہیں نہیں یہ ٹیکنیکل چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے پیسے کمانے ہے تو اگر آپ نے واقعی فریلانسنگ کرنی ہے تو یہ ویڈیو ٹیکنیکل سے زیادہ ضروری ہے جب تک آپ کے ایتھکس ٹھیک نہیں ہوں گے ایتھکل ویلیوز کا آپ خیال نہیں کریں گے تو ٹیکنیکل ٹیکنیکل ٹیز آپ کی کسی کام نہیں ہے کیونکہ آپ کو سیکنڈ ڈائم کوئی بندہ کام نہیں دے گا اچھا ایتھکس میں کیا کیا آ جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے پاکستان آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس کلائنٹ کو آپ کا نام نہیں پتا اسے آپ کا مذہب نہیں پتا اسے یہ یہ لوگ چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ان کو تو ایتھکس کا پتا ہی نہیں ہے ان چیزوں سے ہم نے ہمیشہ بچنا ہے آپ نے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے دنیا میں آپ نے اس طرح کام کرنا اپنے کلائنٹ کے ساتھ کہ آپ کلائنٹ کہ اگر کسی نے فری لانسنگ کروانی ہے تو پاکستان سے فری لانسنگ چیز کرو پاکستان کا نام ہم نے اوپر لے کے آنا اور یہ آپ نے ہم سب لوگوں کی محنہ سے کسی ایک بندے کی محنہ سے یہ کام نہیں آئے گا اچھا اب اس میں کیا چیز آ جاتی ہے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ لالچ نہیں کرنا ہے آپ کلائنٹ آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کو کہا کہ یہ میری پروڈکٹ ہے اس کے پاس ایک پروڈکٹ ہے وہ کہتے یہ میرے پاس پروڈکٹ ہے رسٹ ووچ ہے اور اس کو آپ نے رینک کر دینا مجھے اور یہ میرا رینکنگ کا بجٹ ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ میرا بجٹ ہے پانچ ہزار ڈالر آپ نے مجھے پانچ ہزار ڈالر میں یہ وچ ٹاپ سپورٹ پہ دینا پہلے سفے پہلے نمبر پہ دینا اب آپ اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تین مہینے کا ٹائم ہوگا اب وہ تین مہینے آپ کو پیسے پی کرتا رہے گا اور تین مہینے کے بعد پتہ چلے جی رینک تو ہوئی نہیں تو آپ نے اس پر نقصان کر دیا اگر آپ نے چیزوں پہلے سے خیار رکھا اور رینک نہیں ہوئی تو مسئلے کی اس سے زیادہ پیسہ لگا رہے جو باقی لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ پیسہ لگا رہے باقی لوگ زیادہ پرانے ہیں پانچ ہزار میں یہ پہلے سفے پہ نہیں آنے والا تو آپ نے اس کو بتا دینا آپ نے کہنے جی یا بجٹ انکریز کریں اپنا یا آپ ایک صورت ہے بجٹ انکریز کر دیں یا پروڈک چینج کر دیں اپنے اگر آپ بجٹ انکریز نہیں کر سکتے لیکن پانچ ہزار میں ہونے والے یہ کام نہیں ہے ہمارے ایک دوست نے اپ ایک کلائنٹ آیا اور اس نے کہا یہ میری پروڈکٹ ہے اس کو آپ نے رینک کر کے دینا اور میرا بجٹ ہے بیس ہزار ڈالر تو میرے دوست نے کہا کہ سوری یہ پروڈکٹ بیس ہزار میں رینک نہیں ہوگی بلکہ اس نے مشہورہ دیا کہ آپ یہ پروڈکٹ کریں ہی نہ اس میں جتنا بھی پیسہ لگائیں گے مجھے یہ رینک ہوتی نظر نہیں آرہی اس میں اتنا کمپیٹیشن ہے کہ رینک کریں انہوں نے کہا سوری یہ نہیں ہوگی میں نہیں کروں گا تو کلائنٹ نے کہا اوکے اب کلائنٹ چلا گیا وہ چلا گیا ایک اور ملک میں جب ہم ورچولی اسسسٹن کی بات کر رہے تو سب چیزیں ورچولی ہو رہی ہیں کوئی چلا گیا کسی نے چیز خرید لی کوئی آگئے سب کچھ ورچولی ہو رہا اور اس کی پروڈکٹ اس نے لے لی اور چلانا شروع کر دی پروڈکٹ رینک نہیں ہوئی تین چار مہینے گزر گئے اس کے سارے پیسے ڈوب گئے پروڈکٹ اس کی فیل ہو گئی اس نے واپس ایمیل کی میرے دوست کو اور اس نے کہا جی آپ کو کیسے پتا تھا کہ یہ میری پروڈکٹ رینک بھی دو تین ہزار ڈالر مل جانا تھا دو تین مہینے میں تو میرا دوست کہنے لگا کہ یہ انیتیکل ہے میں ایسے پیسے کیوں کماؤ جب کہ مجھے پتا ہو کہ یہ کام نہیں ہو جائے گا پھر بھی فیل ہو جاتا پھر اور بات تھی پھر تو مسئلے کی بات نہیں ہے لیکن جب مجھے پتا تھا جب مجھے نظر آ رہا تھا کہ اس بندے نے اس بندے نے اس کے بعد اس ہی میرے دوست کو ایک لاکھ ڈالر کا پروجیکٹ دیا اس وقت میرے اس دوست کے پاس 150 پلس ایمپلائز ہیں اور اس کا وہ پروجیکٹ رینک نہیں ہوگی آپ کہیں اور چل جائیں اس ایک سچ کی وجہ سے آج اس کے پاس 150 پلس ایمپلائز ہیں اور وہ ہزاروں ڈالر مہینے کے کمار رہا ہے خود بھی کمار رہا ہے ڈیڑھ سو لوگوں کا رسک بھی لگا ہو ہے ایک ایک ایتھیکل ویلیو کی نا آپ نے پوری محلیت کی اس کے بعد نہیں ہو سکا کوئی مسئلہ کی بات نہیں آپ کو پیسے پورے ملیں گے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس لسٹنگ کرییشن ہے بلکہ لسٹنگ کا کونٹنٹ ہے لسٹنگ کا کونٹنٹ کونٹنٹ اب ابھی تک آپ لوگ جانتے اچھی طرح کہ کوئی بھی پروڈک آپ ایمازون پہ جو نام لکھتے ہیں اور آپ کے سامنے جب پروڈک آتی ہے اس کے ساتھ جو بھی الفاظ لکھتے ہوتے ہیں انگلیش میں اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں کونٹنٹ ہے لسٹنگ کا آپ سے ایک مند نے کونٹنٹ لکھوایا آپ نے کونٹنٹ آپ نے ٹھیک ہے ہماری ڈیل کونٹنٹ لکھنے کی لیکن آپ کو پسند نہیں یا کوئی مسئل میں اس کو ریوائز کر دیتا ہوں ایک دفعہ میں ریویجن کے آپ کوئی پیسے نہیں چارج کروں گا آپ اسے ریوائز کر کے دے دیتے تو وہ پھر بھی جو میں ایکسپیکٹ کو دوبارہ زندگی میں کوئی بھی کام ہوگا تو آپ کے پاس آئے کیوں کیونکہ اسے پتہ ہے یہ بندہ لالچی نہیں کلائنٹ کو کیا چاہیے کلائنٹ یہ کہتا ہے میرا وی اے بس لالچی نہ ہو بھئی جو بندہ بزنس من جو بزنس کرنے آرہ جو پچاس ہزار ایک لانگ گا اس کے پاس میرے پیسے بلا وجہ نہیں ڈوبیں گے اچھا ایک اور سینریو ہم اس میں ڈسکس کر لیتے آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے پروڈکٹ فوٹوگرائفی چاہیے آپ نے اسے فوٹوگرائفی کر کے دی وہ کہتا کہ نہیں یہ تو اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے مجھے چاہیے تھی پھر وہ خوش ہوتا ہے اس لئے نہیں کہ ایک ڈالر کوئی بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے اس کے لئے وہ اس لئے خوش ہوتا ہے کہ یہ اگلا بندہ بہت اچھا ہے اس لئے وہ خوش ہوتا ہے اس لئے وہ آپ کے بس دوبارہ آتا ہے وہ بس اسی چیز میں خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اماندھار ہے بندہ بہت اچھا یہ لالچی نہیں ہے تو آپ کے دماغ سے لالچ آپ کے اندر سے نکل جائے گی تو آپ کے پاس کلائنٹ سی کلائنٹ سی سی اچھا اگر آپ ان جیزوں کا خیال نہیں رکھیں کہ پھر کیا ہوگا چلیں یہ تمہیں آپ کو بینفیٹ بتائیں خیال نہیں رکھیں کہ تو کیا ہوگا کہ آپ کو نیگٹیو فیڈبیک یا نیگٹیو ریویو دیکھے جائے گا آپ کی پروفائل کے اوپر اب نیگٹیو فیڈبیک دیکھے جائے گا اگلا کلائنٹ آئے گا وہ دیکھے گا جی اس کے پہلے نیگٹیو فیڈبیک آیا ہوا مطلب یہ کہ اس بندے میں کچھ غلط ہے وہ آپ کے پاس آئے گئی نہیں آپ کو نئی جوب ملے گی ہی نہیں تو یہ صرف ایک تو اخلاقن ایک تو بینگا مسلم ہماری ذمہ داری ہے ایمانداری سے کام کرنا اور لالچ نہیں کرنا بینگا مسلم یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے یہ ذمہ داری ہے لیکن اس سے ہٹ کے اگر ہم دنیاوی طور پہ بھی دیکھیں تو آپ کو دوبارہ آرڈر بھی نہیں ملے گا تو اگر آپ نے دوبارہ آرڈر لینے ہے تو آپ کو ایمانداری سے کام کرنا پڑے گا ایمانداری سے کام کریں گے اور آئیں گے پھر ایک دن آئے گا آپ کی پروفائل اتنی اچھی ہو جائے گی کہ جو بندہ آپ کی پروفائل پہ آئے گیا آپ کے فیڈبیک دیکھے گا وہ کہے کام تو بس کسی بندہ سے کروانا چاہیے اس کے لابہ وہ کہے کہ میں کسی اور کے آپ کے کلائن کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی پروبلم ہوگی تو یہ بندہ لالچی نہیں ہے یہ مجھے کہیں کہیں ریفنڈ آفر کر دے گا تو آپ لوگوں نے دو چیزیں اپنے دماغ میں رکھنی ہیں اپنے آپ کو چھوڑ کے اسلام اور پاکستان کہ ہم مسلمان ہیں ہم نے امانداری سے کام کرنا اگر ہم غلط کریں مسلمانوں کا امیج خراب ہوگا اگر ہم غلط کریں گے تو پاکستان کا امیج خراب ہوگا نہ ہم نے اسلام کا امیج خراب ہونے دینا نہ ہم نے پاکستان کا امیج خراب اسلام علیکم ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ڈروپ شپنگ پہ کہ ڈروپ شپنگ کیا ہے اور کس طریقے سے یہ بزنس موڈل کام کرتا ہے ڈروپ شپنگ سادھا الفاظ میں آپ ایک ایسی پروڈک جو آپ کے پاس نہیں ہے کسی دوسرے سے خرید کر تیسرے بندے کو بیچ دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈروپ شپنگ آپ نے ایک اکاؤنٹ بنایا ہے اس اکاؤنٹ پہ آپ نے لسٹنگ کر دی 500 پروڈک گلاس بھی کر دی کپ بھی کر دی سپورٹ سمان بھی کر دیا سب کچھ لسٹ کر دیا لیکن آپ کے پاس ہے کچھ بھی نہیں آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کا آرڈر آتا ہے آپ باہر کو نہیں پتا سمان پڑا یا نہیں پڑا وہ تو یہ ہی ٹرسٹ کر رہا ہے کہ آپ نے لگایا تو آپ پڑا ہوگا اب آپ کے پاس آرڈر آیا آپ نے فورا جا کے کسی اور ویب سائٹ سے وہ سمان خریدا اور اس کو بائر کا ایڈریس دے دیا اور ڈائریکلی وہ سمان اس بائر میں بیٹھے ہیں یعنی میں ورچولی بات کر رہا آپ امریکہ میں چاروں سائٹ پہ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ والا جو کرٹن ہے نا یہ ایمازون پہ پہ پتیس ڈالر کے لیکن ایوے پہ اٹھارہ ڈالر کا بیج چلیں جی پر مل گئی مجھے دراب شپنگ کے لیے آپ نے وہ لسٹ کر دی جیسے ہی آپ کا آرڈر آیا آپ نے ایوے سے جا کے اٹھارہ ڈالر کا وہ خریدا اور اپنا ایڈریس دینے کی بجائے اس بائر کا ایڈریس دے دیا جس نے آپ سے ایمازون سے خریدا ہے اس بائر کو وہ پرودکٹ ٹیلیور ہوگئے تو یہ ہے ڈروپ شپنگ اچھا ڈروپ شپنگ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیار رکھنا ہے اسلامی پوائنٹ آف یو سے بھی اور ایمازون کے پوائنٹ آف یو سے بھی ایمازون بھی آپ کو اس طرح سے اوپن لی ڈروپ شپنگ آلاؤ نہیں کرتا اس کے کچھ اصول ہیں کچھ طریقے ہیں ان کو فالو کر کے اگر آپ کریں تو آپ کر سکتے ہیں اگر ہم یہ سکتے لوگ کر رہے ہیں میرا کام ہے یہاں پہ ہر موڈل بتانا آپ کے پاس نولیج پورا ہونا چاہئے آپ کوئی کام کریں یا نہ آپ نے کوئی بھی کرنا آپ کے پاس نولیج کمپلیٹ ہونا چاہئے آپ اپنے کلائنٹ سے بات کریں ہو سکتا ہے کلائنٹ آپ کے بیچ میں drop shipping پہ بات کر لے آپ ساتھ آپ سمجھتے یہ ٹھیک نہیں آپ آپ پورا ہونا چاہئے کلائنٹ آپ کا impress ہوتا ہے کہ میں جس بندے سے بات کر رہا ہوں اس کے grip ہے اپنے بزنس کے اوپر اس کے اپنے کام کے اوپر grip ہے تو کام کے اوپر grip کیسے آئے گی knowledge ہو کا تو گریپ آئے گی اچھا کچھ ایسی بھی drop shipping same website Amazon to Amazon بھی drop shipping ہوتی ہے لوگ دیکھتے ہیں جی curtain ایک بندہ 25 ڈالر کا بیچ رہا Amazon پہ اور ایک بندہ Amazon پہ 26 کا بھی بیچ رہا 27 کا بھی بیچ رہ آپ 30 کا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں جب آپ کا order آتا ہے آپ 25 سے جا کے خریدتے ہیں اور خرید کے اپنے وائر کا ایڈریس لے دیتے ہیں اس کو وہ پہ order ڈیلیور ہو جاتا ہے اب یہ بھی drop shipping ہے آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھی کام کرتے ہیں تو تب بھی drop shipping ہو سکتی ہے یہ نہیں آپ نے listing کر دی اور آپ نے وہ بتا دیا کہ آرڈر آپ کو پندرہ نہیں وہ آپ نے لسٹ کر دی ہے لیکن آپ نے mention کر دیا کہ آپ کو پندرہ دن میں اس کے delivery ملے گی اب جب آپ کے پاس order آیا تو آپ نے علی بابا کے خروج جا کے چائنہ سے خریدا اور چائنہ سے خرید کے امریکہ اپنے بائر کو deliver کروا دی یہ بھی drop اگر آپ خرید بھی نہیں رہے آپ بس بیٹھے ہیں کہ drop shipping میرے پاس order آئے گا تو میں خرید دوں گا جب آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کو ہم drop shipping کریں اسلام علیکم جیسے کہ میں آپ بتایا تھا پچھلی ویڈیوز میں ہم drop shipping پر detail میں بات کریں اس کے benefits کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور یہ کس صورت میں legal ہو جاتی ہے کس صورت میں illegal ہوتی ہے amazon allow نہیں کرتا آپ پہلے ہم benefits پہ بات کر لیتے ہیں سیدھا سیدھا benefit یہ ہے کہ آپ investment نہیں ہو رہی آپ کا کوئی risk factor نہیں ہے آپ ایک 1000 product بھی لگا کے بیٹھ گئے آپ نے کون سے خریدی ہے جب خریدی نہیں ہے تو نقصان کیا ہے بکے گی تو خریدیں گے دے دیں گے اپنا profit نکال لیں گے benefit تو یہ ہو گیا کہ investment ہے جب آپ جیسے بکا تو آپ نے خریدا تو خریدنے پہ پیسے لگے آپ کریدٹ پیسے خریدنا پڑتے کچھ عرصے بعد جب آپ کا trust develop ہو جاتا امازون کے ساتھ پھر امازون آپ کو second third payment allow کر دیتا ہے اس پر option آتی ہے اچھا پر سب سے بڑا benefit تو یہ ہوگا کہ چلیں جی product بکے گی تو میرے پیسے لگیں گے otherwise میرا کوئی نقصان نہیں امازون کہتا ہے کہ اگر آپ کوئی product list کرنی ہے میرے پاس تو وہ آپ کے پاس بائی کرنی ہے بائی کر کے پھر وہ sell کرنی ہے drop shipping نہیں کرنی آپ لوگ جب کچھ چیز خریدنے جاتے ہیں تو آپ کے پاس وہ option آ رہی ہوتی ہے online جب خریدتے ہیں buy now کی buy now کا آپ پاس box آ رہا ہوتا ہے اگر آپ اپنی website کے drop shipping کریں اور buy now کے button کی جگہ order now کا button لگا دیں جب آپ کے اپنی website ہے تو سیلیکٹ کرنا ہے چاہیے آپ مجھے arrange کر دیں وہ آپ سے خرید نہیں رہا وہ آپ کو order کر رہا buy now کا مطلب ہے آپ پڑی ہے order now میں اس کو پتا ہے کچھ چیزیں ہوتی بھی order now میں فور example آپ shirt کے اوپر اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو یہ buy now میں تو نہیں آئیگی یہ order now میں آئیگی یہ buy now میں تو نہیں آئیگی یہ order now میں آئیگی کہ آپ order now کریں پھر اسے اپنا نام بتائیں گے وہ اپنی shirt پر print کر کے آپ بھیجوا دے گا تو اسی طرح جب وہ آپ کو order place کر رہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ arrange کر دے گا دوسری چیز آجاتی ہے کہ آپ جس بندے سے سامان خرید رہے ہیں اس سے contract sign کر لیں for example آپ حافظ احمد کا سامان بیچ رہے ہیں لیکن آپ نے حافظ احمد سے permission نہیں لی حافظ احمد کو پتا ہی نہیں ہے کیونکہ حافظ احمد خود بھی 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 جب آپ نے بکے گی تو میں آپ سے خرید دوں گا تو آپ مجھے اتنے میں دے دی جی گا اب یہ بات ٹھیک ہے کہ اب یہ بندہ بیچ میں کمیشن ایجنٹ ہے یا اپنی پرسنٹیج چارج کر رہا ہے اچھے قانون ایک یہ بھی ہے کہ چیز جب بیچی ہے اس میں مسئلہ ہے کوئی فالٹ ہے تو آپ اس کو ریفنڈ کریں یا ایکس چینج کر دیں اب وہ چیز آپ نے آگے کسی اور سے خریدی ہوئی تھی میں کہتے سے کانٹریکٹ سائن کر لیا کہ اگر چیز میں کوئی فالٹ ہوا کوئی پرابلم ہوا تو میں آپ کو یہ واپس بھیجوں گا آپ نے جو اوریجنل سیلر ہے یہ اب اس کی ذیمہ داری ہو گئی ہے جب اس کی ذیمہ داری ہو گئی تو کام ٹھیک ہو گئی ہے اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے کو کمیشن ایجنٹ ثابت کریں آپ کسی کوئی چیز بیچ رہے ہیں آپ خاموشی سے بیچ میں کمیشن سیلر سے جیسے مسئلہ ہے آپ اس کو ریفنڈ کریں گے جب آپ ان چیزوں کا خیال کریں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی اگر ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے تو ایمازون کی نظر مطلیقل ہو جائے جب آپ ایمازون کو ایک لیٹر دکھا دیتے ہیں دیکھیں میرے پاس یہ اتھانٹیکیشن کا لیٹر ہے کہ میں ان کی پروڈکٹ آگے ریسیل کر سکتا ہوں اس کو ہم کسی تک ہولسیل موڈل بھی کنسیڈر کر لیتے ہیں نا کہ آپ نے ہولسیل موڈل کیا اور آپ نے پرمیشن لے لیا پرمیشن لیا امازون کہتا ہے ٹھیک ہے آپ پرمیشن لیٹر ہے کہ آپ ان کی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں تو ٹھیک ہے اب میں آپ کو آلاؤ کر دیتا ہوں تو جب ان چیزوں کے خیال کریں کہ یہ کام ٹھیک ہو جائے گا آپ لوگ دروپ شپنگ کریں یا نہ کریں آپ پرمیشن جو بھی ہو لیکن آپ پاس نالج اس کا کمپلیٹ ہونا چاہیے ہم لوگ ابھی کی کچھ لسٹنگ میں کیونکہ دروپ شپنگ کی بات کر رہے ہیں تو دروپ شپنگ کے اندر ایوی بھی آتا ہے والمارٹ بھی سیمپ سکلپ بھی ہم لوگ سکرین پہ جاتے ہیں اور جا کے دیکھ کہ ایوی پہ لسٹنگ کس طریقے سے ہوتی ہے ایمازون پہ تو ہم نے سیکھ لیتی اب ایوی پہ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے ایک چیز آپ کے مائن میں ہونی چاہیے کہ جب میں یہ ویڈیوز ریکارڈ کروا رہا ہوں اس وقت ابھی ایوی کا کوئی اتنا نہیں ہے زمانہ آپ کہہ لیں ایوی کو بہت بڑی مارکٹ نہیں رہی ہو سکتا ہے جب آپ یہ دیکھ رہے ہو تو اس وقت ایوی کا بوم ہو تو ایک پروسس ہے ایک طریقہ ہے جس آپ پتہ ضرور ہونا چاہیے وہاں سکرین پہ چل دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے لسٹ کر سکتے ہیں چلیں جا ہم سکرین پہ آ چکے ہیں تو سمپلی ہم سیمپس کلپ پہ گئے ہم نے یہاں سے ایک پروڈکٹ اٹھا لی یہ میرے پاس پروڈکٹ ہے میں نے پہ کیا انٹر کیا اب یہ پروڈکٹ میرے سامنے آ رہی ہیں یہاں پہ اچھا میں کیا کروں گا کہ یہاں پروڈکٹ پہ پتہ چل گیا یہ پروڈکٹ ہے اب میں اس کو ای بے پہ لسٹ کرنے کسی بھی ایک پلیٹ فارم پہ دوسرے پلیٹ فارم پہ میں اس کو لگانا ہے تو ای بے پہ بھی ہمیں نظر آ گئی پروڈکٹ ای بے پہ مل گئی ہمیں ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس آپشن آ رہی ہے سیل ایٹ میٹو جو کہ ہم پروپر طریقے سیکھ چکے ہیں لسٹنگ کریشن میں بھی پھر اس کے بعد جب ہم نے دراب شپنگ ہول سیل کی بات کی تھی ایمازون میں تب بھی میں نے آپ میٹو کر دکھا تھا تو بڑا آسان سا پروسس ہے اچھا آپ دیکھیں اس میں مل گئی مل گئی میں ہو جب ہم نے ایمازون کی لسٹنگ کریشن کی تھی تو اس کے جو سیون ایٹ پکچرز کے آپشن آ رہی تھی کسی اور جگہ لسٹنگ آ رہی تھی جس کو ہم نے سیل ایٹ کر کے یہاں پہ آئے ہیں وہاں سے جو بھی ریلیمنٹ پکچرز ہیں وہ آپ یہاں پہ اٹھا کے لگا دیں کہ مین فوٹو اور باقی فوٹو رائیٹ سائیڈ لیفت سائیڈ کچھ ایسی پرادکس ہوتی جن میں رائیٹ لیفت سے ہوں گی تو ہم یہاں پہ لگا دیں گے لیکن پھر بھی ہم اس کو لکھیں گے جو کہ ہم سیکھ چکے ہیں لسٹنگ کریشن میں اچھا ایک فرق آ جاتا ہے ڈروپ شپنگ میں اور پرائیویٹ لیبل میں پرائیویٹ لیبل میں ہم نے بات کی تھی کہ کونٹینٹ رائٹنگ پروفیشنل کونٹینٹ رائٹر کا کام ہے ڈروپ شپنگ میں آپ نے خود یہ کام کر رائیں کیونکہ اگر آپ یہ آؤٹسورس کروائیں گے تو بہت سارے پیسے لگیں گے یہ بہت آسان ہوتا ہے آپ نے کسی کو دیکھا میٹو کیا جب میں ویڈیو ریکارڈ کروار رہا رہا ہوں اس وقت ایسی کو پولیس سے نہیں آئی بے کی کہ آپ نے یہ کیا یہ اٹھایا آپ کے لیسٹنگ بین ہے لیکن فیوچر میں کبھی ہو بھی سکتی ہے تو آپ ایک لیسٹنگ کے لیے ایک پروڈکٹ کے لیے دیفرنٹ سیلرز کے پاس جائیں تین چار لوگوں کے لیسٹنگ دیکھیں اور تین چار کا مکسچر کر کے آپ اپنی لیسٹنگ تیار کر لیں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں آپ اس کو آسانی سے وہاں سے اٹھا کے لگا سکتے ہیں اور دروپ چپنگ کرنے لوگ یہی کرتے ہیں یہی سے آپ لیں پیسے بچانے سارے اچھا آٹو ڈی ایس ملٹیپل ٹولز ہوتے جو آٹو لسٹنگ بھی کر دیتے آپ نے بس اس پہ ساری پر جال دی اس نے آٹومیٹکل اس کو لسٹ کر دیا لیکن وہاں پہ آپ کی ایسی 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 کیورز ہوتے بیکن پہ آٹومیٹکل رینک نہیں ہوتے کیورز ایڈ نہیں ہوتے صحیح طریقے سے تو ہم یہ رکمنٹ کرتے کہ اپنے مینویل یہ سارا کام کر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھی سیل ہو تو آپ کو مینویل کام کر کر آٹو ٹولز ضرور موجود ہیں آپ کوئی بھی جا کے اور گوگل پہ دیکھ کر سکتے ہیں کام اگر آپ کو لگ رہا ہے بڑا مشکل ہے میں نہیں کر آپ آٹو پہ کام کر لیکن رکمنٹ نہیں ہے رکمنٹ یہ ہے کہ آپ سیٹ کرنی ہے اگر آپ اپنے اوکشن پہ لگانی ہے ای بے پہ اوکشن کی اوکشن بھی ہوتی ہے اوکشن پہ اوکشن پہ دیتا اوکشن اوکشن نہیں بائی ناؤ اب بائی ناؤ پہ جو بھی پرائس آپ نے اس کے سیٹ کرنی جس طرح امازون پر سیٹ کرتے تھے پوسٹیج اس کا ویٹ کتنی ہے پیکشن نہیں پتہ لیکن آپ پیکشن ہونا چاہیے پہلے سے کہ آپ جہاں سے لے رہے ہیں وہاں پہ پیکشن آ رہی ہے تو آپ نے کوپی پیسٹ کرنا تو اس لئے جہاں پہ آپ اس کو کوپی پیسٹ کر دیں گے آٹم لوکیشن جو بھی آپ کا پوسٹ کوڈ وغیرہ ہے اور اس کو آپ لسٹ کر دیں گے تو یہ آپ کی پروڈک لسٹ ہو جائے گی اب آپ کے پاس آرہی جی ہنڈلنگ ٹائم ہمارے پاس ہمارے پاس آرہ ٹو بزنس ایک سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے کام یہاں پہ کر کیوں نہیں رب کیونکہ ہم لوگوں نے جتنا کام سیکھ ہے اب یہ بلکل بیسک کام ہے اگر آپ ابھی تک یہ کام بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگوں نے کیا سکھا ابھی تک ہم لیکچرز کے بلکل انڈ کی طرف ہیں اور لسٹنگ کریشن سارے کام ہم سیکھ چکے ہیں تو اب یہ کام آپ نے خود کرنا ہے اس لئے میں یہاں پہ چینج پہ کلک کر آپ کام نہیں کر دکھاؤں گا آپ اس کو خود سے کریں گے کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے جب آپ مارکٹ میں جانا ہے تو میں نے آپ بتایا کہ ہو سکتا جب آپ یہ وڈیو دیکھیں یا جب آپ مارکٹ میں جائیں تو اس کے انٹرفیس چینج ہو چکا ہو اب آپ کہیں گے سار نے چینج پہ کلک کیا تھا چینج بلو کلر کا آرہا چینج اورنج کلر کا ہو گیا اور چینج کی جگہ لفظ کو یور لکھا آگے اب کی یہ پروڈک مارکٹ میں سیل کے لیے آویلیبل ہو چکی چلیں جی آپ لوگوں نے ای بے کے بارے میں بھی دیکھ لیا اور میں آپ کو بار بار بتا بھی چکا کہ آپ کو پروسیس آگیا اب کوئی بھی پلیٹ فرم ہو کوئی بھی لسٹنگ کرنی ہو تو ہم کیونکہ کہ ایمازون بھی کر چکے ای بے بھی کر چکے تو اب آپ کسی بھی پلیٹ پر لسٹنگ کر سکتے ہیں اسلام علیکم ہم لوگ بات کریں گے کیونکہ ہم ڈراؤپ شپنگ کی بات کر رہے ہیں اوور آل تو ڈراؤ شپنگ کے اندر جب ہم ای بے کی بات کرتے ہیں تو لسٹنگ کیا ہوتی ہنٹنگ کیسے کرتے ہیں اور ایسیو وغیرہ کیا ہوتی ہے اب یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ہم ایمازون کے حوالے سیکھ چکے ہیں تو کوئی الگ سے راکر شائنس نہیں ہے ایمیجز لگاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اپنے ای بے پر بھی کرنی ہوتی ہیں تو الگ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور یہ بات میں آپ کئی وڈیوز میں کلیر کر چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے جب کچھ نہیں دل دل نہیں کریں تو آپ فیل ہو جائیں گے بعد میں ہو سکتا آپ بہت اوپر چلے جائیں بھوم آجائے اور لیکن آپ لے اپ کو اپ ڈیوٹیٹ نہیں رکھا تو فیل ہو جائیں گے میں آپ کسی نے سوچا تھا کہ یہ کمپنی بلکل ہی اس کا لوگ نام تک بھول جائیں گے آپ لوگوں کے مائن میں نام آگیا ہوگا نا آپ کے پیرینرز یا آپ لوگ جو موبائل اس وقت یوز کرتے ہوں گے چھوٹے موبائل ہوتے تھے تو جو موبائل ہم یوز کرتے تھے کبھی کسی نے خواب میں بھی سوچا تھا کہ ان کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا آج آپ اپنے اردگرد دیکھیں کہ کتنے لوگوں کے پاس آپ کو موبائل نظر آتا اور دیکھیں کہ کس طرح نئی کمپنیز نے آکے ان کو بلکل ختم کر لیا سارا بزنس یہ ہوتا پتا ہو نئی کوئی بھی مارکل پیس آج یا ای بے رہے یا ایمازور رہے کام آپ کر سکیں اسلام علیکم ہم لوگ جب ڈراؤپ شپنگ کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں کچھ پلیٹفارمز کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کن کو ٹارگٹ کرنا پلیٹفارم کیا آتے ہیں یا کراچی میں یا کسی بھی شہر میں جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ تین چار بڑے مالز دیکھتے ہیں کہ آپ کو کس مال میں کام کرنا چاہیے تو آپ کو پوٹینشل نظر آتا ہے کہ یہ مالز زیادہ اچھا ہے اب ہم کیونکہ یہاں پہ ملٹیپل پلیٹفارمز کی بات کرنا تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب بہت آسان ہے کہ آپ نے اپنی برانچز دو تین مالز میں بنانی ہیں آپ نے دیکھا ایک برینڈ کی کئی برانچز ہوتی ہیں تو آپ جب ڈراب شپنگ کر رہے ہیں آپ کی ایک کمپنی آپ ملٹیپل شاپس ہو سکتی ہیں وہ ملٹیپل کلپ پہ آپ لوگ اپنی پرادک بیچ دیتے ہیں ایک جگہ سے خریدتے ہیں دوسری جگہ بیچ دیتے ہیں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروارا رہا ہوں تو ان تین پلیٹ فارمز پہ بہت زیادہ سیلز ہو رہی ہیں اس وقت دراب شپنگ میں لیکن ہو سکتا جب آپ دیکھ رہے کے لیے کئی امپورٹن ہے کہ آپ نے فیس بک پہ گروپ جوائن کر کے رکھنے جو ای کامرس ریلیونٹ گروپ ہیں آپ یہ ڈی جی سکل سے پوچھ سکتے ہیں ایل ایم ایس سسٹم میں آپ ان کی ٹیم سے کوڈنیٹ کر سکتے ہیں آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں کسی سے بھی اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے آپ کو اس کام میں یہ بہت ضروری ہے اور اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ یہ ایک ایسا کورس ہے اس میں نیا کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کوئی بھی کام ہے اس پہ اپ ٹو ٹو رہے ہوں تو یہ والے پلیٹ فارم ہیں فیوچر میں کوئی بھی پلیٹ فارم ہو سکتا ہے ان سے بہتر ہو سکتا ان سے کم ہو سکتا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی آجائے کہ چلیں یہ بھی گزار رہا ہے اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اب ہی جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے سب سے بہتر جو چل رہے ہیں وہ سیمس کلب والمارٹ اور ایمیزون اسلام علیکم پہلے ہم نے بات کی تھی امریکہ کی کہ امریکہ میں کونسے پلیٹ فارمز ہیں جو بائنگ اور سیلنگ کے لیے اچھے ہیں ڈراب شپنگ کے لیے یا ویسے کسی اور مقصد کے لیے پھر سیل کے لیے پرائیوٹ ٹیبل کے لیے اب ہم بات کریں گے یوکے کی کہ یوکے کے اندر کیا بیسٹ ہے یوکے میں ایمیزون تو ہی ہے کیونکہ ایمیزون جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو ایمیزون دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے لیکن ہو سکتا ہے جب آپ دیکھ رہے ہوں تو کوئی اور بھی ہو لیکن ابھی چانسز یہی ہیں کہ ایمیزون ابھی مارکٹ کو لیڈ کرے گا کیونکہ ایک بہت بڑی مارکٹ پلیس ہے اس نے کئی سالوں کی محنت کے بعد اپنا ایک نام بنایا تو کسی نئے پلیٹ فارم کو یہاں تک آتے آتے وقت لگے گا لیکن ابھی سکتا ہے اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اچھا یوکے میں ہم نے ایک پلیٹ فارم کا نام لیا ہے ٹیسکو یو ایسے میں ہم نے اس کا نام نہیں لیا تھا یو ایسے میں نام لیا تھا والمارٹ کا تو یوکے میں ٹیسکو بڑا ایک ایمپورٹنٹ آپ کے لئے رول پلے کر سکتا ہے ایمازون تو ہی ہے اور ایک اور سائٹ آتی ہے یوکے میں گم ٹری گم ٹری کو آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں کیا ہے سیم پروسس ہے سیم طریقہ جو میں آپ کو آرڈی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے کوئی بھی شاپ بنانی تو ظاہر ہے آپ نے ملٹیپل جگہیں دیکھنی ہے ملٹیپل چیزیں دیکھنی یہ جہاں پہ زیادہ پوٹنچل ہے تو میں آپ کو کہوں گا یو ایسے اس کی ریزن ریزن بہت سیمپل ہے کہ یو ایسے کی عبادی زیادہ ہے یوکے سے وہاں پہ سیل ویلوسٹی زیادہ ہے وہاں کے لوگوں کی بائنگ پاور زیادہ ہے وہاں پہ ایمازون پر سیلز زیادہ ہے تو ظاہر ہے جہاں پر زیادہ ہے وہاں پہ سیل بھی زیادہ ہوگی سیل زیادہ ہوگی تو آپ کے پہ کنفیوز نہیں ہونا کہ مجھے یوکے میں اچھی پروڈکٹ ملی ہے دو تین جس پہ میرا پروفیٹ مارجن بہت اچھا ہے لیکن وہ بکنی بھی تو پھر کم ہے جو ایسے میں بیچی اس پہ آپ نے پروفیٹ کمایا نائن ڈالر کا تو کون سی چیز بہتر ہے دس چیزیں بیچ کے کہ آپ کو ایک ایک ڈالر آکے دس ڈالر آگے ہاں کچھ کیس سکتے ہیں کہ دس جو بیچنے ہیں اس کے بجے ایک پہ ہی نو آتے ہیں تو ایک پہ جو نو آتے ہو سکتا وہ ہفتے میں دو آڈر آتے ہوں تو ہم نے سیلز ویلاسٹی کو لازمی دیکھنا ہے کم سیل کر کے اگر آپ پروفیٹ کما بھی رہے ہیں تو اس کے اکاؤنٹ کی ہیلتھ بھی کوئی مزہ نہیں آرہا ایمازون بھی دیکھ رہا کہ بہت کم سیلز ہو رہی ہیں کبھی بھی سیلز ہوتی پروفیٹ تو آپ کا میٹر ہے جتنے زیادہ نمبر آف آرڈر ہیں اگر آپ نے دس بیچے ہیں اور ایک کنسل بھی کرنا پڑ گیا تو یہ تو چلے ریٹ اوپر ہو جائے گا اگر آپ نے سو بیچے ہیں اور ایک کنسل کرنا پڑ گیا تو کوئی بات نہیں اگر آپ نے دو بیچے اور ایک کنسل کرنا پڑ گیا تو کنسل ریٹ ہو جائے گا 50% تو اس لئے ہم نے ہمیشہ کوشش کرنا ہے کہ زیادہ سیل ویلوسٹی والی سائٹ پہ جانا ہے اچھا اٹسی بھی ایک اچھا پلیٹ ہے راپ شپنگ کر سکتا